سب سے بلے درشک کو وہ بتا دیتے ہیں ٹریکنگ پر گیا 22 صدر سے دل لاپتہ ہو گیا ہے دل میں گئے تھے چار لوگ جن کی موت کی خبر ہے خرام موسم کی وجہ سے ٹریکنگ دل پھس گیا 18 لوگوں کے ابھی بھی پھسے ہونے کی خبر ہے سہسر تال گیا ٹریکنگ دل پھس گیا ہے 14,000 فیٹ پر پھسے ہیں یہ پروتہ روحی یہ 22 صدر سے دل جس کو لے کر یہ اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے ٹریکنگ پر گیا تھا یہ 22 صدر سے دل چو لاپتہ ہے دل میں چار لوگوں کی موت کی خبر بھی آ رہی ہے خرام موسم کی وجہ سے یہ ٹریکنگ دل وہاں پر پھس گیا ہے 18 لوگوں کے ابھی بھی پھسے ہونے کی خبر مل رہی ہے سہسر تال گیا تھا یہ ٹریکنگ دل جو پھس گیا ہے 14,000 فیٹ پر یہ پروتہ روحی پھس گئے ہیں اور ابھی فیلال ایک دکھت خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ان میں سے چار لوگوں کی موت کی خبر ہے اور جو 18 لوگ ابھی لاپتہ ہیں ان کی ابھی کوئی جانکاری سامنے نہیں آ رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہ پورا کا پورا جو ٹریکنگ دل ہے یہ سہسر گیا تھا سہسر تال اور یہی پر یہ پھس گیا ہے یہ 14,000 فیٹ پر پھسے ہوئے ہیں پروتہ روحی یہ 18 لوگ ہیں جو اس وقت پھسے ہوئے ہیں چار کی موت کی خبر آ رہی ہے 22 صدر سے دل ہے جو لاپتہ ہو گیا ہے ٹریکنگ پر یہ 22 صدر سے دل گیا ہوا تھا سریندر ڈسیلے اس وقت زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جھو چکے سریندر ابھی کیا جانکاری سامنے آ رہی ہے اس ٹریکنگ دل کو لے کر دیکھیں یہ ٹریکنگ دل کو لے کر کل سوچنا آئی تھی لیکن آج کافی فیلٹر ہو چکی ہے 22 صدر سے دل تھا دو لوگ اترکاشی رک گئے تھے جو ٹریکنگ دل میں آگے نہیں گئے تھے اور اس کے بعد 20 لوگ گئے تھے جن میں 10 مہلائیں تھی 10 پوروش تھے تین ان یہ گائیڈ بھی شامل تھے چار مہلہ ٹریکنگ کی اس میں اب تک موت ہو گئی ہائپو تھرمیا کی وجہ سے نو لوگوں کی طبیعت بگڑی تھی جن کو ٹینٹ بنا کر وہیں سہستر تال پہ روک دیا گیا تھا باقی جو 7 صدر سے ٹیم کے تھے اور تین گائیڈ یہ بیس کیم کی اور آگے تھے بیس کیم سے پھر کھانا بھیجا گیا تھا ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی طبیعت ابھی کیسی ہے کیا کچھ ہے ایس ڈی آر ایف کی ایک ٹیم میں سہزدارہ ہیلی پیٹ پر ہوں وہ روانہ ہو چکی ہے اور میرے ساتھ ایس ڈی آر ایف کمانڈین ملیکاند مشرہ جی ہے سر ابھی کی سچویشن کیا ہے کتنے لوگ اوپر ہیں جو فسے ہوئے ہیں اور کتنوں کی موت ہوئی ہے جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ چار لوگوں کی موت کی ہمیں سوچنا ہے باقی سبھی لوگ ابھی تک کی سوچنا کے حساب سے کشل ہیں ابھی جو ہماری ٹیم گئی ہے اگر وہ ٹیم وہاں اتر جاتی ہے تو کوشش کریں گے کہ جلدی سی جلدی ان کو یہاں سہزدارہ ہیلی پیٹ پر لیا آیا جائے سر اب چار لوگوں کی ڈی آر ایف کی باقی نو لوگ اور ہیں وہاں پر جن کو ہم لوگ ریسکیو کرنے کی کوشش کرنا نو لوگ سہزدارہ پر ہیں اور سات لوگ بیس کیمپ میں ہیں ان سب کو ریسکیو کر رہے ہیں دیکھیں یہ ایس ڈی آر ایف کمانڈین نے بتایا ہے کہ سہزدارہ پر چار لوگوں کی موت ہوئی ہے نو لوگ وہاں پر ہیں جن کو ریسکیو کرنے کی کوشش تھے اور سات لوگ ایسے ہیں جو بیس کیمپ میں ہیں ان کو اسی سہزدارہ ہیلی پیٹ پر لائے جائے گا یہاں سے ایس ڈی آر ایف کی ایک ٹیم بچاو اور راہر ٹیم یہاں سے روانہ ہوئی ہے لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اوپر موسم کیسا ہے ہائی ایلٹیٹیوٹ پر آپ کو موسم بہت دکت دیتا ہے کل رات وہاں برب بھی گری ہے پیدل بھی ایس ڈی آر ایف کی ٹیم جو ماؤنٹ ایرنگ ٹیم ہے وہ ریسکیو کے لئے نکلی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سمیں لگتا ہے لیکن اگر ہیلی کارپچر وہاں پر لینڈ ہو جاتا ہے تو یہ آپریشن بہت جلد ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں کو یہاں لائے جا سکے گا کب سے یہ لوگ وہاں پر فسے ہوئے اس بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ہے کیا دیکھیں بلکل بلکل تین تاریخ کو یہ ٹیم جب سہستر تال پہنچی تھی جو قریب چودہ سے ساڑھے چودہ ہزار فیٹ کی ہائیٹ پر ہے وہاں موسم بگڑتا ہے موسم بگڑنے کی وجہ سے یہ لوگ فستے ہیں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے چار مہیرہ ٹریکر جو ہائیپو تھرمیا کی وجہ سے جن کی مرتی ہو جاتی ہے نو لوگ ایسے تھے جو وہاں سے مووز نہیں کر سکتے تھے تو ان کو وہی ٹرینٹ بنا کے روکا گیا جس سے کہ ان کو ٹھنڈ کم لگے اور سات لوگ تین انیہ گائیٹ کے ساتھ بیس کیمپ کے اور کو آگے یعنی وہ لوگ ٹھیک ہیں یہ دس اس میں مہیلائیں تھیں دس اس میں پرش تھے یہ کرناٹک کے تھے اور ایک اس میں مہاراستر کے تھے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جس ایجنسی کے ساتھ انہوں نے پورا اس ٹور کی ویوستہ کی تھی اس کی بھی ذمہ داری بنے گی کہ آخر کار آپ کے پاس ایکیوٹمنٹ پورے کیوں نہیں تھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اب جب ایسٹی آر ایف کی ٹیم وہاں پہنچے گی ان کو وہاں سے لائے گی اس کے بعد چیزوں کو جیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے گا کہ آخر ہوا کیا تھا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دس مہیلہ ٹریکر ہیں اور جن میں سے چار کی موت ہو چکی ہے اور اب ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کا پورا آپریشن شروع ہو چکا ہے پیدل ٹیم بہت پہلے وہاں کے لئے روانہ ہوئی لیکن ہیلیکاپٹر جو ٹیم ہے وہ وہاں اگر موسم بہتر ہوا تو اسی جگہ اترنے کی کوشش کرے گی وہیں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے سریندرہ بھی کے لئے آپ کا شکریہ ایجانکاری ساچھا کرنے کے رہے ہبارہ